تفسیر زیاء القرآن جلد نمبر پانچ اٹھائیسوں پارہ سورة الطلاق مدنیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے سورة طلاق آیت نمبر ای یا ایہا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتہن واحسن عدہ واتقوا اللہ ربکم لا تخرجوهن من بیوتهن بلا يخرجن إلا ولا يخرجن إلا ان يأتین بفاحشت مبینة وطلق حدود اللہ ومن يتعد حدود اللہ فقد ظلم نفسه لا تدری لعل اللہ يحدث بعد ذلك امرا ترجمہ اے نبی مکرم مسلمانوں سے فرماؤ جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دینے کا ارادہ کرو تو انہیں طلاق دو ان کی عددت کو ملحوظ رکھتے ہوئے اور شمار کرو عددت کو اور درتے رہا کرو اللہ سے جو تمہارا پروردگار ہے نہ نکالو انہیں ان کے گھروں سے اور نہ وہ خود نکلیں بجوز اس کے کہ وہ ارتکاب کریں کسی کھلی بے حیائی کا اور یہ اللہ کی مکرر کردہ حدیں ہیں اور جو تجاوز کرتا ہے اللہ کی حدوں سے تو بے شک اس نے اپنی جان پر ظلم کیا تجھے کیا خبر کہ اللہ تعالیٰ اس کے بعد کوئی اور صورت پیدا کر دے صورة طلاق آیت نمبر ایک کی تفصیل اگرچہ سربر عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب سے مشرف فرمایا جا رہا ہے لیکن حکم ساری امت کے لیے ہے تقدیر کلام یوں ہے یا ایہا نبی قلی امتی کا یعنی اے نبی آپ اپنی امت کو حکم دیں کہ جب وہ طلاق دینے کا ارادہ کریں سردار قوم کو جو حکم دیا جاتا ہے اس قوم کے افراد از خود اس میں شامل ہو جاتے ہیں علامہ علوسی نے ایک اور نکتہ بیان کیا ہے کہ آیت میں طلاق دینے کا ذکر ہے جو ایک ناپسندیدہ فیل ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول کو مخاطب فرمانے کے بعد طلاق دینے کی نسبت حضور کی طرف نہیں کی بلکہ افراد امت کی طرف کی ہے اہل نظر غور کریں کہ رب العزت اپنے محبوب کی شان رفیقہ کس طرح پاس رکھتا ہے کیونکہ طلاق میں ایک گونہ کراہت ہے اس لیے اپنے محبوب کی رفعت شان کا لحاظ رکھتے ہوئے اس سے خطاب نہیں فرمایا اذا تلقتم اس جملے کا معنی یہ ہے کہ جب تم طلاق دینے کا ارادہ کرو تو تم پر مندرجہ زیل ہدایات کی پابندی ضروری ہے جو کام کو انقریب شروع کرنے والا ہے اس کو اس شخص کی مانند خیال کر لیا جس نے کام شروع کر لیا ہے اسلام کے نزدیک رشتہ ازدواج بڑا مقدس رشتہ ہے صحتمند بنیادوں پر جتنا یہ مستحقم ہوگا خاندان اور معاشرہ دونوں اتنا ہی مسددتوں سے مالا مال ہوں گے اور خوشحالی کی فضاء میں نشو نما پائیں گے اسلام اس بات میں بڑا حریص ہے کہ اس رشتے کا تقدس مجروع نہ ہونے پائے اس رشتے پر صرف مرد و زن کی خوشی اور آبادی موقوف نہیں بلکہ ان کی معصوم اولاد فریقین کے قریبی رشتہ دار بلکہ سارے خاندان کا مفاد اس سے وابستہ ہے اس لئے اسلام پوری کوشش کرتا ہے کہ یہ رشتہ ٹوٹنے نہ پائے لیکن بعض حالات میں یہ تعلق وبال جان بن جاتا ہے دونوں کی بھلائی اس میں ہوتی ہے کہ انہیں اس قید سے رہائی مل جائے ان ناغذیر حالات میں اسلام نے اس کو ختم کرنے کی اجازت دی ہے اور وہ بھی بادلے نخواستہ ارشاد نبوت ہے اللہ علیہ وآلہ سے روایت کرتے ہیں شادی کیا کرو اور طلاق نہ دیا کرو کیونکہ طلاق سے اللہ تعالی کا عرش لرز جاتا ہے اس لئے اسلام نے طلاق کا جو قانون پیش کیا ہے اس میں اس عمر کا پوری طرح خیال لکھا گیا ہے کہ طلاق دینے والا جلد بازی میں طلاق نہ دے کوئی وقتی رنجش یا عارضی نفرت اس کا باعث نہ ہو طلاق دینے والا سوچ سمجھ کر اس کے نتائج و عواقب کو مدنظر رکھتے ہوئے طلاق دے چنانچہ اس حیث میں حکم دیا جا رہا ہے کہ جب تم اپنی بیوی کو طلاق دو تو اس کی عددت کو مدنظر حالت ہو جائے گی اور متلقہ کو تکلیف برداش کرنا ہوگی کیونکہ اگر اس نے حالت حیث میں طلاق دی تو وہ حیث تو عددت میں شمار نہیں ہوگا اس حیث کے علاوہ تین مزید حیظوں کا اسے انتظار کرنا پڑے گا اسی طرح اگر ایسے طور میں اس نے طلاق دی جس میں مباشرت ہوئی ہو تو اس سے مردو زن دونوں کو خبر نہیں کہ اس مباشرت سے حمل قرار پایا ہے یا نہیں اس سے بھی عددت میں گڑھ وڑھ ہوگی اور عورت کو ناروا زہمت اٹھانا پڑے گی اس لیے مسنون طریقہ طلاق یہ ہے کہ طلاق ایسے عمر رضی اللہ انہم نے اپنی بیوی کو حالت حیز میں طلاق دی حضرت عمر رضی اللہ انہم نے حضور کی خدمت عالیہ میں یہ واقعہ عرض کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سخت ناراض ہوئے اور ارشاد فرمایا کہ عبداللہ اس طلاق سے رجوع کرے یہاں تک کہ اس کی بیوی پاک ہو جائے توہر کے بعد پھر حیز آئے اور پھر پاک ہو اب اگر وہ اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہے تو مباشرت سے پہلے طلاق دے حدیث کے آخری الفاظ یہ ہیں یعنی حالت طہر میں مباشرت سے پہلے طلاق دے اور یہی وہ عددت ہے ان دنوں اس کی طبیعت میں نڈھال اور مزمہل ہوتی ہے اس لئے اگر اس حالت میں مرد طلاق دے دے تو ہو سکتا ہے کہ یہ عارضی بے رغبتی طلاق دینے میں مہرک ہو اور جب یہ ایام گزر جائیں تو پھر اس کو اپنے کیے پر ندامت ہو اور ایسا طہر جس میں وہ مقاربت کر چکا ہو اس میں بھی عورت کی طرف کشش کم ہو جاتی ہے اس لئے قرآن کریم نے اپنے ماننے والوں کو حکم دیا کہ اگر طلاق دینا ہی ہو تو ایسی حالت میں طلاق دو جب کہ رغبت اور کشش اپنے عروج پر ہو ایسی حالت میں اگر تم طلاق دو گے تو سو مرتبہ پہلے سوچو گے اور تب یہ اقدام کرو گے اس طرح تمہارا طلاق دینا حقیقی اسباب پر مبنی ہوگا اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے فقہہ اکرام نے طلاق کی دو قسمیں بیان کی ہیں نمبر ایک سنی یعنی سنت کے مطابق اور نمبر دو بدعی احناف نے سنی طلاق کی پھر دو قسمیں ذکر کی ہیں نمبر ایک احسن اور نمبر دو حسن احسن طلاق تو یہ ہے کہ ایسے طور میں جس میں اس نے مباشرت نہیں کی ایک مرتبہ طلاق دے اور پھر انکزائے عددت تک دوسری طلاق نہ دے عددت پوری ہونے کے بعد سابقہ نکاح ٹوٹ جائے گا لیکن تجدید نکاح کا دروازہ کھلا ہوگا طلاق حسن اس کو کہتے ہیں کہ ایسے طور میں ایک طلاق دے ایک ہے اس گزرنے کے بعد جب وہ پاک ہو تو اسے دوسری طلاق دے اور تیسرے طور میں تیسری طلاق دے اس کے بعض اقابر سے مروی ہے کہ ایسی طلاق واقع نہ ہوگی امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک وقت کے لحاظ سے طلاق سننی اور بدعی ہوتی ہے عدد کے لحاظ سے نہیں یعنی ایسے طور میں جس میں مباشرت نہ کی گئی ہو طلاق دینا سننی ہے خواہ ایک طلاق یہ ہے کہ ایسے طور میں ایک طلاق دے جس میں مباشرت نہ کی گئی ہو اس کے بعد کوئی طلاق نہ دے یہاں تک کہ عدد ختم ہو جائے اس کے علاوہ سب طلاق بدعی ہیں یاد رہے کہ اس عورت کی طلاق کی تفصیل ہے جو عورت بالگ مدخولہ ہو اور سن ایاس منقطع ہو چکا ہے یا حاملہ ہے ان عورتوں کی طلاق اور عدد کے حکام اپنے اپنے مقام پر مذکور ہیں عدد کے ساتھ بہت سے فقی مسائل بابستہ ہیں ایام عدد میں عورت کا نفقہ اور سکنا مرد کے ذمہ ہے ایام عدد میں اگر زوجین میں سے کوئی ایک فوت ہو جائے تو دوسرا متوفی کا وارث ہوتا ہے عدد گزر جانے کے بعد عورت آزاد ہے جس سے چاہے نکاح کرے پہلا خامند یا اس کے رشتہ دار اس کو روک نہیں سکتے اس کے علاوہ کئی دیگر مسائل کا عدد سے گہرا تعلق ہے اگر اس کو معمولی سی بات سمجھ لیا گیا اس کی ابتداء اور انتہا کا پوری طرح خیال نہ کیا گیا تو ترہ ترہ کی پیچیدگیاں پیدا ہو جائیں گی عدالت بھی اس وقت تک کوئی فیصلہ سادر نہ کر سکے گی جب تک عدد کی ابتداء اور انتہا کا صحیح علم نہ ہو جائے اس لیے حکم دیا کہ عددد کو پوری احتیاط کے ساتھ شمار کرو یہ حکم صرف مردوں کے لیے ہی نہیں عورتیں بھی اس میں داخل ہیں کیونکہ دونوں کے متنوع قسم کے مفادات کا اس پر دار و مدار ہے کیونکہ ان مسائل کا تعلق مرد اور عورت کی پرائیویٹ زندگی سے ہے ان کا صحیح علم ان ہی کو اپنی بیوی کو اس کی رہائش گا سے باہر نہ نکال دیں اس کو یوں بے سہارہ اور بے آسرہ کر کے گھر سے نکال دینا بڑی سنگ دلی ہے جب تک وہ عددت گزار رہی ہے اس کا نفقہ اور اس کی رہائش کا انتظام مرد کے ذمہ ہے اس طرح عورت کو بھی حکم دیا کہ وہ طلاق مل جانے کے بعد اپنے اس پہلے گھر سے فورا نہ نکل جائے بلکہ ایام عددت وہاں ہی پورے کرے اس کے نان نفقہ کی ذمہ داری مرد پر آیت کر دی گئی ہے اور اس کی رہائش کا انتظام بھی مرد کے ذمہ ہی ہے اس کی حکمت آیت کے آخری جملہ لا تدری لعند اللہ میں بیان کی گئی ہے کہ طلاق رجعی کی صورت میں اگر وہ ایک جگہ رہیں گے تو این ممکن ہے کہ خامند کے دل میں اس کے بارے میں جو نفرت تیدا ہو گئی ہے وہ محبت سے بدل جائے وقتی جوش میں آ کر اس نے جو اقدام کیا ہے اس پر وہ نظر سانی کرے یا عورت اپنی کتانیوں پر نادم ہو کر اپنے خامند کو رازی کر لے اور اس طرح ایک اجڑا ہوا گھر پھر آباد ہو جائے آپ نے دیکھا اسلام آخری وقت میں بھی دلوں کو جوڑنے کی کس طرح کوشش کرتا ہے بگڑے ہوئے حالات کو سوارنے کا آخری موقع بھی ضائع نہیں کرنا چاہتا یہاں چند فکی مسائل کا ذکر کر دینا فائدے سے خالی نہ ہوگا نمبر ایک وہ عورت جسے خامد نے رجی یا بائن طلاق دے دی ہو وہ اپنے گھر سے نہ دن کو نکل سکتی ہے تو پھر مرد اور عورت کے درمیان کسی ہجاب کی ضرورت نہیں بلکہ عورت کے لیے مستحسن ہے کہ وہ بناو سنگھار کرے تاکہ دلوں کی قدورت دور ہو جائے نمبر تین اگر طلاق بائن ہے تو پھر عورت کو مرد سے پردہ کرنا چاہیے بہتر ہے کہ کوئی ایسی سقہ عورت ان کے پاس رہے جس کی موجود کی میں یہ کوئی غیر شریح حرکت نہ کر سکیں نمبر چار اگر خامند فاسق ہے یا مکان بہت تنگ ہے تو پھر مرد کو کہا جائے گا کہ وہ اس گھر سے نکل جائے فرمایا عورت اگر حرام کاری کا ارتکاب کرتی ہے یا چوری چکاری سے باز نہیں آتی یا بڑی بد زبان ہے اور اپنے خامند کے ماں باپ بہن بھائی سے گالن گلوش کرتی ہے اور برا بھلا کہتی رہتی ہے یا اب بھی خامند کے سامنے سرکشی اور نافرمانی کا مظاہرہ کرتی ہے تو ان تمام صورتوں میں خامند اسے اپنے گھر سے نکال سکتا ہے یہ مختلف اقوال نکل کرنے کے بعد اللہمہ جساس لکھتے ہیں آیت کے الفاظ ان تمام معانی کا احتمال رکھتے ہیں اور جائز ہے کہ آیت سے یہ تمام معانی مراد ہو تمبیح فرما دی کہ یہ مسائل ایسے نہیں کہ جن پر عمل کرنا یا نہ کرنا شخص ان کی پابندی سے گریز کرے گا وہ اپنے آپ پر ظلم توڑے گا اس کی زندگی سکون اور اتمنان سے محروم ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کا بھی وہ حق دار بن جائے گا سورة طلاق آیت نمبر دو فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ اَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَبَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوْعَذُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَا ترجمہ تو جب وہ پہنچنے لگیں اپنی نیاد کو تو روک لو انہیں بھلائی کے ساتھ یا جدا کر دو انہیں بھلائی کے ساتھ اور گواہ مقرر کر لو دو موتبر آدمی اپنے میں سے اور گواہی ٹھیک ٹھیک اللہ کے واسطے دو ان باتوں سے نصیحت کی جاتی ہے اس شخص کو جو ایمان رکھتا ہو اللہ تعالیٰ پر اور یوم آخرت پر اور جو خوشبخت درتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ سے بنا دیتا ہے اللہ اس کے لیے نجات کا راستہ سورہ طلاق آیت نمبر دو کی تفسیر کامند اگر ایک طلاق دے یا دو طلاق دے تو اسے رجوع کرنے کا حق ہے بعض لوگ جو اس حق کو نجائز طور پر استعمال کرتے ہیں وہ بظاہر رجوع کر لیتے ہیں لیکن ان کا ارادہ اسے آباد کرنے کا نہیں ہوتا بلکہ وہ اس کی عدد کی میاد کو لمبا کر کے اس کو عذیت پہنچانا چاہتے ہیں اس لیے یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ عدد ختم ہونے سے پہلے تم یہ فیصلہ کر لو کہ آیا تم اس کو اپنی رفیقہ حیات بنا کر اپنے پاس رکھنا چاہتے ہو یا اس کو آباد کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے پہلی صورت میں تمہیں اجازت ہے کہ تم رجوع کر لو اور حسب سابق اس کے ساتھ محبت و شفقت کا برطاؤ کرو اور اسے اپنی اہلیہ بنا کر رکھو اور اگر تمہارا یہ ارادہ نہیں تو صرف اس کو ستانے کے لیے رجوع مت کرو بلکہ اس کو جدا کر دو جدائی کا انداز بھی غیر شریفانہ نہ ہو کہ فریقین ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے ہوں تانو تشنی کے تیر چر لہے ہوں مسلمان کو یہ زیب نہیں دیتا جب تم اسے جدا کرو تو اس کی دلجوئی کرو اس کی مالی امداد کرو ضروریات زندگی اس کو مہیا کرو اس طرح اس کے غم و اندوہ کا بوجھ کچھ ہلکا ہو جائے گا موافقت کی صورت میں احسان و مروت ہر کوئی کرتا ہے لیکن عدم موافقت اور قطع تعلقات کے وقت بھی دلجوئی اور مروت کی تلقین اس دین رحمت کی خصوصیت ہے اور اس کے ماننے والوں کا شیوہ ہے اپنی بیوی کو طلاق دو یا رجوع کرو دونوں صورتوں میں تمہیں دو موتبر گواہ مقرر کر لینے چاہیے تاکہ اگر کسی وقت فریقین میں نزا پیدا ہو جائے اور معاملہ عدالت تک پہنچے تو شہادت کی روشنی میں قاضی صحیح فیصلہ کر سکے یہ حکم وجوبی نہیں بلکہ استحبابی ہے ایمہ اربا کا یہ متفقہ کال ہے کہ طلاق و رجت پر گواہ مقرر کرنا فرض نہیں بلکہ مستحب ہے اگر بغیر گواہوں کے کسی نے طلاق دے دی تو وہ طلاق موتبر ہوگی یا اگر اس نے بغیر گواہوں کے رجوع کر لیا تو وہ رجوع بھی شرعان موتبر ہوگا البتہ گواہ بنانا افضل ہے اور تمہارے لیے بہتر ہے اختلاف و نزا کے صد باب کا یہ بڑا مؤثر طریقہ ہے یہاں گواہ بنانے کا حکم ویسا ہی ہے جیسے اس آیت میں وَأَشْهِدُوا اِذَا تَوَا يَعْتُمْ کہ جب تم خرید و فروغ کرو تو گواہ بنا لیا کرو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اگر تم نے گواہوں کی ادم موجودگی میں خرید و فروغ کی تو وہ جائز نہ ہوگی بلکہ مقصد یہ ہے کہ تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ تم خرید و فروغ کے وقت گواہ بنا لیا کرو تاکہ اگر کبھی کوئی تنازہ پیدا ہو جائے تو اس کا فیصلہ کرنے میں آسانی ہو طلاق عدت نفقہ وغیرہ جو احکام یہاں بیان کیے گئے ہیں ان کی پابندی میں خوف خدا کو جو اپنا شعار بنائے گا اور خلوص نیت سے ان کی پیروی کرے گا تو اللہ تعالیٰ ان مشکلات سے نجات کی کوئی نہ کوئی صورت ضرور پیدا کر دے گا حکام کی بجا آوری کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ عام ہے جو شخص تقوے کو اپنا شعار بنا لیتا ہے کسی قسم کے دباؤ میں آ کر ارشادات خداوندی سے سر مو انحراف نہیں کرتا بڑی استقامت اور جوان مردی سے عوامر و نواہی کی پابندی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی نجات کے اسباب یقیناً پیدا کر دیتا ہے اور اس کو وہاں سے رزق مہیا کرتا ہے جہاں سے اسے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا ہماری حالت بھی عجیب ہے عام حالات میں تو احکام شریع کی ہم کچھ نہ کچھ پاسداری کرتے ہیں لیکن جب ہم کسی مشکل میں پھنس جاتے ہیں تو اس سے نکلنے کے لیے جائز و نجائز حرکات کے ارتکاب میں ذرا تعمل نہیں کرتے غربت و افلاس کی گریفت سخت ہو جائے تو رشوت چوری لوٹ خسوٹ اور حرام خوری کی طرف مائل ہو جاتے ہیں کسی مقدمے میں پھنس جائیں تو اس میں کامیاب ہونے کے لیے جھوٹی گواہی سے کام چلا لیتے ہیں دشمن کا دباؤ بڑھ جائے تو جھوٹ اور مکرو فریب سے گلو خلاصی کی تدبیریں سوچنے لگتے ہیں ترحقیقت یہ سب نفس کا فریب اور شیطان کا دھوکہ ہے ایسا کرنے سے مشکلیں گھٹی نہیں بھڑتی ہیں مطلعہ حیات مزید عبر آلود ہو جاتا ہے ناکامیاں اور رسوائیاں انسان کا مقدر بن جایا کرتی ہیں اس کے برعکس قرآن کریم نے مشکلات سے نجات پانے اور مسائب کے نرگے سے رہائی حاصل کرنے کا ایک طریقہ بتایا ہے وہ یہ کہ اپنے دل میں خوف خدا پیدا کر لو جن کاموں سے اس نے روکا ہے بھولے سے بھی ان کے قریب مت پھٹکو جنہ کام کی بجا آوری کا اس نے حکم دیا ہے ان کی پوری طرح پابندی کرو اس کی یاد اور اس کے ذکر میں صدق دل سے مشغول ہو جاؤ تم دیکھو گے کہ اس کا دست کرم کس طرح آگے بڑھ کر تمہاری چارہ سازی کرتا ہے اس کی چشم رحمت کس طرح تمہاری بگڑی بناتی ہے وہ اپنے خزانوں کے مو تمہارے لیے کس طرح کھول دیتا ہے اس آیتِ طیبہ میں بندہِ مومن کو اس کی یقینی نجات حقیقی کامرانی اور سچی خوشی کا راستہ دکھایا گیا ہے کاش ہم کان کھول کر سن لیں دلوں میں اس کو جگہ دیں اور صدق دل سے اس پر عمل کریں حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مربی ہے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے یہ آیت سناتے رہے اور جب فارق ہوئے تو ارشاد فرمایا اے ابو ذر اگر سارے لوگ اس پر عمل کرنا شروع کر دیں تو یہ آیت ان سب کے لئے کافی ہو جائے علامہ کرتوی اس آیت کی تفسیر میں ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ آف بن مالک اشجائی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ میرے لڑکے کو دشمنوں نے قید کر لیا ہے اور اس کی ماں اس کی جدائی میں سخت بے چین ہے مجھے حضور کیا فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یعنی اللہ تعالی سے ڈرو سبر کا دامن مضبوطی سے پکڑ لو میں تجھے اور تیری بیوی کو حکم دیتا ہوں کہ تم کسرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ کا ورد کیا کرو ارشاد نبی سن کر وہ اپنے گھر لوٹ آئے اور اپنی بیوی کو سارا ماجرہ آ کر بتایا وہ نیک بخت کہنے لگی حضور نے جس چیز کا ہمیں حکم دیا ہے وہ بہت ہی امدہ ہے پھر ان دونوں میاں بیوی نے بکسرت ورد شروع کر دیا چنانچہ اس کی برکت سے دشمن ان کے بیٹے کی طرف سے غافل ہو گئے اور وہ ان کی غفلت کا فائدہ اٹھا کر وہاں سے بھاگ نکلا اور ان کی بھیڑ بکریاں ہانکتا ہوا بخیر و آفیت اپنے ماں باپ کے پاس پہنچ گیا علامہ پانی پتی نے اپنی تفسیر مظہری میں اس آیت کے زمن میں حضرت مجدد الفثانی رحمت اللہ علیہ نے دینی اور دنیاوی منافع کے حصول دینی اور دنیاوی مشکلات کے حل کے لیے یہ وظیفہ بتایا کہ ہر روز پانچ سو مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑے اول و آخر ایک ایک سو مرتبہ درود پاک پڑے سور طلاق آیت نمبر تین وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْفُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ اِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرَا ترجمہ اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا اور جو خوش نصیب اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو اس کے لیے وہ کافی ہے بے شک اللہ تعالیٰ اپنا کام پورا کرنے والا ہے مقرر کر رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے ایک اندازہ سورہ طلاق آیت نمبر تین کی تفسیر یعنی جو شخص اپنا کام اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیتا ہے وہ اس کا ذمہ دار ہو جاتا ہے اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ توقل کا معنی عمل سے لا تعلق ہو جانا ہے اور اسباب سے قطع نظر کرنا ہے توقل کا یہ مقصد نہیں بلکہ اس کا یہ مقصد ہے کہ اسباب بجال آئے لیکن نتائج کے ظہور کے لیے اسباب پر اعتماد نہ کرے صرف اپنے رب پر بھروسہ کرے بے عملی اور جد و جہد سے بیزاری کا اسلام کے نظریہ توقل سے دور کا واسطہ بھی نہیں مولانا روم فرماتے ہیں ترجمہ یعنی اگر تو توقل کا دعویٰ کرتا ہے تو کام میں مشغول ہو جا پہلے تخم ریزی کر پھر اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر اس حدیث میں جو رمز ہے اس کو سن کہ قصد کرنے والا اللہ تعالیٰ کا دوست ہے توقل کی وجہ سے اسباب کے فراہم کرنے میں سستی مت کر بلکہ صلف صالحین تو تاقید کرتے ہوئے فرماتے ہیں ترجمہ کاروبار کرو اور رزق حلال کماؤ کیونکہ تم ایسے زمانے میں ہو کہ جب کوئی شخص محتاج ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے وہ اپنی متائے دین و ایمان کو بیچنا شروع کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ نے جو ارادہ فرمایا ہے وہ اس کو پورا کر کے رہتا ہے کوئی چیز اس کے ارادے کے سامنے رکاوٹ نہیں ہو سکتی سورہ طلاق آیت نمبر چار واللائی یئسن من المحید من نسائكم ان ارتبتم فعدتہن ثلاثة اشہر ثلاثة اشہر واللائی لم يخدن والات الاحمال اجلہن ان يضعن حملہن وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ اَمْرِهِ يُسْرَوْ ترجمہ اور تمہاری متلکہ عورتوں میں سے جو حیث سے مایوس ہو چکی ہوں اگر تمہیں شبہ ہو تو ان کی عدد تین ماہ ہے اور اسی طرح ان کی بھی جنہیں ابھی حیث آیا ہی نہیں اور حاملہ عورتوں کی نیاد ان کے بچہ جننے تک ہے اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہتا ہے تو وہ اس کے کام میں آسانی پیدا فرما دیتا ہے سورت اطلاق آیت چار کی تفسیق وہ متلکہ جس کو حیث آتا ہو اور وہ عورت جس کا خامد فوت ہو گیا ہو ان کی عدد کے حکام سوائے وقرہ میں آپ پڑھ چکے ہیں جہاں انہوں عورتوں کی عدد بیان کی جا رہی ہے جنہیں حیث نہ آتا ہو ان کی تین قسمیں ہیں نمبر ایک وہ عورتیں جو سنعیاس کو پہنچ چکی ہوں جن کو حیث آنے کی قطن امید نہ ہو بعض علماء نے پن سار اور بعض نے سار سال کی عمر کو سنعیاس کہا ہے لیکن صحیح قول یہ ہے کہ جس عمر میں حیث کا آنا جقیناً بند ہو جائے نمبر دو وہ عورتیں جو بھی نابالگ ہوں یا جن کو حیث تو نہیں آتا لیکن وہ عمر کے اعتبار سے بالگ ہو گئی ہوں نمبر تین جو حاملہ ہوں پہلی دو قسموں کی عدد تین ماہ ہے آئیسہ طلاق کے بعد تین ماہ گزارے اسی طرح نابالگہ حاملہ کی عدد کا ذکر بعد میں آ رہا وہ عورتیں جن کا حیث کسی عرضہ کی وجہ سے بند ہو گیا ہو ان کی عدد کے بارے میں علماء کے مختلف اقوال ہیں حضرات عثمان علی زید بن ثابت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ ہے کہ یہ عورت انتظار کرے یہاں تک کسی نعیاس کو پہنچ جائے اور اس کے بعد تین ماہ عدد گزارے اگر اس عورت کو پھر حیث شروع ہو جائے تو پھر تین حیث عدد گزارے احناف نے اسی قول کو افتیار کیا ہے امام سوری، لیس اور امام شافعی کا بھی یہی مسئلہ ہے تفسیر المظہری زیر آیت حاضر جلد نو صفحہ تین سو تیس سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ عورت نو ماہ انتظار کرے اگر اس عصنا میں اسے حیث نہ آئے تو تین ماہ عدد گزارے اور اگر نو ماہ میں حمل کے اثار ظاہر ہوں تو پھر اس کی عدد وضع حمل ہوگی حضرت ابن عباس کا بھی یہی قول ہے امام مالک کا یہی مسئلہ ہے امام عوضہ ہی کہتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے اپنے جوان بھی کوئی طلاق دی اور اسے حیث آنا بند ہو گیا تو پورا سال عدد گزارے حکام القرآن از جساس جلد تین صفحہ چار سو ستاون امام حسن بستی کہتے ہیں کہ وہ سال بھر انتظار کرے اگر اس عرصہ میں حیث نہ آئے تو پھر تین ماہ عدد گزارے یہاں تین ماہ سے مراد کمری مہینے ہیں اگر پہلی تاریخ کو طلاق ہوئی تو تین چاند شمار ہوں گے منتیس کے ہوں یا تیس کے اور اگر درمیان میں طلاق ہوئی تو پھر اس تاریخ سے نوے دن گنے جائیں گے صاحبین کے نزدیک وہ مہینہ تیس کے شمار ہوگا اس کے بعد دو مہینے چاند کے حساب سے شمار ہوں گے یہ حکم متعلقہ کے لیے ہے لیکن جس کا خامن فوت ہو جائے تو اس کی عدد کا حکم یہ ہے کہ اگر وہ حاملہ نہ ہو تو پھر ہر حال میں چار ماہ دس دن عدد گزارے گی خاص سبیر ہو آئیسہ ہو یا جوان ہو تفسیر مظہری زیر آیت حاضہ جلد نو صفحہ دوسو چون پیس یہ آیت اگر چیام ہے متعلقہ اور بیوہ دونوں کو شامل ہے لیکن اجماع سے اس عموم کی تخصیص ہو گئی تفسیرات احمدیہ ملہ جیون احکام القرآن لِل جساس اب حاملہ عورت کی عدد بیان کی جا رہی ہے اس میں تو کوئی اختلاف نہیں کہ اگر متعلقہ حاملہ ہو تو اس کی عدد وضع حمل ہے اختلاف اس میں ہے کہ اگر بیوہ حاملہ ہو تو اس کی عدد کیا ہوگی اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ سورہ بکرہ کی ایک آیت میں متلک بیوہ کی عدد چار ماہ دس دن مقرر کی گئی ہے اور یہاں متلک حاملہ کی عدد وضع حمل بتائی گئی ہے اگر بیوہ غیر حاملہ ہو تو اس کی عدت بل اتفاق چار ماہ دس دن ہوگی اور اگر متلقہ حاملہ ہو تو اس کی عدت بل اتفاق وضع عمل ہوگی لیکن اگر بیوہ ہو اور حاملہ بھی ہو تو اس کی عدت میں اختلاف ہے حضرت سیدن علی حضرت ابن عباس کے نزدی دونوں آیتوں پر عمل کرتے ہوئے اب عدل اجلین عدت ہوگی یعنی اگر خاند کی وفات کے فوراں بعد بچہ پیدا ہوا تو چار ماہ دس دن عدت گزارے گی اور اگر مدت حمل چار ماہ دس دن سے تجاوز کر گئی تو پھر وضع حمل کے وقت اس کی عدت ختم ہوگی لیکن حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ یہ آیت سورہ بکرہ کے بعد نازل ہوئی ہے اس لیے یہ آیت پہلی آیت کی مخصص ہوگی گویا چار ماہ دس دن اس عورت کی عدت ہوگی جو حاملہ نہ ہو اور جو حاملہ ہو خواہ متلقہ ہو یا بیوہ اس کی عدت وضع حمل تک ہوگی اس طول کی تعیید متعدد صحیح احادیث سے ہوتی ہے ان ابی سلامت ابن عبد الرحمان انہو کالا سوئلہ عبداللہ عباسم ابو حریرہ تا ان المرأت الحامل یتوفا انہا زوجہ کالا ابن عباسم آخرالعجلین وقالا ابو حریرہ تا ازا والا تک فقد حل فداخل ابو سلامتہ بالرحمان علی ام سلامتہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم فساء لہا ان ذالک کالت ام سلامتہ ولدت سبیت الاسلامیتو بادا وفاق زوجہ بزف شہر فخاتبہ ردلانے اہدہما شاب والآخر قہل بحتت علی الشاب فقال الشیخو لن تہیلی وادو وقان اہلها غیبا ورجا ازا جاء اہلها ان یقصروہ بھیا فجاءت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالا قد حلل تے فن کہی من شید موتا امام مالک کتاب الطلاق شمار ایک ہزار دو سو چھے امام مالک نے اپنے موتا میں یہ حدیث نقل کی ہے کہ ایک دفعہ اس مسئلہ پر حضرت ابن عباس اور عبدالرمان ابن عوف کے صاحب زادے ابو سلمہ کے درمیان گفتبو ہوئی ابن عباس اب عدل اجلین کے قائن تھے اور ابو سلمہ غز حمل کی عدد کو انتہا کہتے تھے حضرت ابو حریرہ نے کہا کہ میں اس مسئلہ میں اپنے بطیجے ابو سلمہ کی تعیید کرتا ہوں حضرت ابن عباس کے غلام قریب کو حضرت ام المومنین ام سلمہ کی خدمت میں بھیجا گیا ام المومنین نے بتایا کہ سبیہ اسلمیہ کا خامدفوت ہوا وہ حاملہ تھی چند روز کے بعد ان کے ہاں بچہ پیدا ہوا سبیہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سپنی عدد کے بارے میں پوچھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حبد حلال ہو گئی ہے جس سے چاہے نکاح کر سکتی ہے موطع امام مالک کتاب اطلاق شمار ایک ہزار دو سو چھے دوسری دیسے بھی امام المومن لکھئے اس کا میں اتدائی ساتھ چھوڑ رہا ہوں کہ اس میں بہت کافی سر نام سے یہاں سے اصلباد شروع کی وہاں سے شروع کر رہا ہوں انہا سبیہ تا ابن الحارس الاسلمیہ انہا کانت تہتا ساد ابن خولتا او وفی بنی عامر ابن لوج وکانم من شہد بدرا فتو وفیہ انہا فی حجت الودائے وی حاملن فلم تنشب عن وزاعت ہم لہا باد وفاتح فلم تعلت من نفاسحا تجملت للخطاب فدخل علیہ بسنابل ابن باققن رجل من بن عبدالدار فقال لہا مالی اراکم و تجملہ لعلہ کے ترجینا نکاح انہاکو اللہ ما انت بنا کہن حتی تمرو علی کے اربعات اشور وعش قالت سبیہ فلمہ قال لی ذالکا جماعتو علیہ فیابی ہینہ انسیتو فعتیتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فسألتو ہون ذالکا فافتانی بے انی قد حللتو ہینہ وزاتو حملی وآمرنی بے تزوج ان باد آلی مسلم کتاب و طلاق شمار کی نظار ساتھ سو بائیس امام مسلم نے اپنی صحیح میں یہی عدیث سبیہ سزمیہ کی زبانی روایت کی ہے وہ کہتی ہیں کہ میں ساتھ بن خولہ کی بیوی چیز حجات الودا کے موقع پر انہوں نے وفاق پائی میں اس وقت حاملہ تھی ابھی چند روز ہی گزرت تھے کہ میرے ہاں بچہ پیدا ہوا مجھے ایک آدمی نے بتایا کہ تمہیں چار ماہ دس دن عبد پوری کرنی ہو بھی تب تم نکاح کر سکتی ہو میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی اور اپنے ماجرہ بیان کیا حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم آزاد ہو اگر کسی سے نکاح کرنا چاہو تو کر سکتی ہو صحیح مسلم کتاب الطلاق شمارت تین ہزار سات سو بائیس صحابہ اکرام کی کسیر تعداد پر یہی مسئلت ہے آئمہ عربہ نے بھی یہی قول اخیار کیا ہے مسئلہ اگر پیٹ میں ایک سے زیادہ بچے ہوں تو اددت آخری بچے کی تعدائش کے وقت ختم ہوگی مسئلہ اگر حمل ساکت ہو جائے اور یہ یقین ہو کہ جو چیز نکلی ہے وہ حمل ہی ہے تو اس وقت بھی اددت ختم ہو جائے گی سورہ طلاق آیت نمبر پانچ ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْوِمْ لَهُ أَجْرًا ترجمہ یہ اللہ کا حکم ہے جو اس نے تمہاری طرف نازل کیا ہے اور جو اللہ سے ڈرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ دور کر دیتا ہے اس کی برائیوں کو اور روز قیامت اس کے عجر کو بڑھا کر دے گا سورہ طلاق آیت نمبر پانچ کی تفسیح یہاں پھر تم بھی فرما دی کہ ان ارشاداتِ خداوندی کی تعمیل میں غفلت نہ بڑھنا اور اس سے ڈرتے رہنا اگر تم نے تقویٰ کو اپنا شعار بنا لیا تو وہ تمہاری مشکلات آسان فرما دے گا اور جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی برائیوں کو مٹا دے گا اور اس کو قیامت کے دن عجرِ عظیم عطا فرمائے گا سورہ طلاق آیت نمبر چھے اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم ولا تضاروہن لتدیقو علیہن وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفِ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْدِعُ لَهُ اُخْرَا ترجمہ انہیں ٹھہراؤ جہاں تم خود سکونت پذیر ہو اپنی حیثیت کے مطابق اور انہیں ضرر نہ پہنچاؤ تاکہ تم انہیں تنگ کرو اور اگر وہ حاملہ ہوں تو ان پر خرش کرتے رہو یہاں تک کہ وہ بچہ جنیں پھر اگر وہ بچے کو دودھ پلائیں تمہاری خاطر تو تم انہیں ان کی عجرت دو اور عجرت کے بارے میں آپس میں مشورہ کر لیا کرو دستور کے مطابق اور اگر تم آپس میں تیہ نہ کر سکو تو اسے کوئی دوسری دودھ بلائے سورة طلاق آیت نمبر چھے کی تفسیر جو عورتیں عدد گزار رہی ہوتی ہیں ان کے احوال مختلف ہوتے ہیں خامد نے اسے طلاق رجی دی ہے اور وہ حاملہ نہیں خامد نے اسے طلاق رجی دی ہے اور وہ حاملہ بھی ہے خامد نے اسے طلاق مغلزہ دی ہے اور وہ حاملہ نہیں خامند نے اسے طلاق مغلزہ دی ہے اور وہ حاملہ بھی ہے اس میں سب آئیمہ متفق ہیں کہ اگر عورت طلاق رجی کی عدت گزار رہی ہے تو نفقہ اور سکنہ دونوں خامند کی ذمہ داری ہوں گے خواہ وہ حاملہ ہو یا نہ ہو اسی طرح جو عورت طلاق مغلزہ کی عدت گزار رہی ہے اور وہ حاملہ بھی ہے تو اس کا نفقہ اور سکنہ بھی مرد کے ذمہ ہوگا اختلاف اس میں ہے کہ وہ عورت غیر حاملہ ہے اور طلاق مغلزہ کی عدت گزار رہی ہے کیا اس صورت میں نفقہ اور سکنہ دونوں خامند کے ذمہ ہوں گے یا صرف سکنہ خامند کے ذمہ ہوگا یا خامند نفقہ اور سکنہ دونوں سے بریو ذمہ ہوگا حضرات سیدنا عمر ابن مسعود امام زین العابدین قاضی شرعہ اور ابراہیم نخی کا کول یہ ہے کہ اس عورت کے نفقے اور سکنہ دونوں کی ذمہ داری مرد پر ہوگی اور احناف کا بھی یہی مسئلک ہے حضرات سید بن مسیب سلیمان بن یسار امام مالک امام شافعی کا کول یہ ہے کہ اس کی رہائش تو مرد کے ذمہ ہے لیکن نفقہ اس کے ذمہ نہیں تیسرا گروہ جس کے سرخیل امام حسن بسری اور حماد ہیں ان کے نزدیک ایسی عورت کا نفقہ اور رہائش مرد کے ذمہ نہیں احادیث سہیحہ سے پہلے مسلک کی ہی تائید ہوتی ہے حضرت جابر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس عورت کو تین طلاقے دی گئی ہوں عدد کے دوران اس کا نفقہ اور سکنہ مرد کے ذمہ ہوگا اس سے بھی زیادہ اصح اور اقوی حضور علیہ السلام کا وہ ارشاد ہے جو حضرت فاروق آزم سے مروی ہے حضرت عمر فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ایسی عورت کو سکنہ اور نفقہ مہیا کیا جائے گا ابو بکر جساس لکھتے ہیں کہ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ جن عورتوں کو عدد میں نفقہ دیا جاتا ہے اس کی وجہ کیا ہے کیا اس لیے کہ وہ حاملہ ہیں ایسا تو نہیں کیونکہ متلقہ رجعیہ غیر حاملہ کو سب کے نزدیک نفقہ دیا جاتا ہے کیا اس لیے کہ بعض مسلحتوں کے پیش نظر وہ عورتیں اپنے سابقہ خامدوں کے گھروں میں رہنے پر مجبور ہیں اس لیے ان کا نفقہ خامد پر لازم ہے تو یہ علت متلقہ مغلزہ میں بھی پائی جاتی ہے اس لیے جب نفقے کی علت موجود ہے تو نفقہ خامد کو ادا کرنا پڑے گا جن حضرات نے نفقہ اور شکنہ دونوں کا انکار کیا ہے یا صرف نفقے کا انکار کیا ہے وہ حضرت فاطمہ بنت قیس کی حدیث سے استدلال کرتے ہیں وہ یہ کہتی تھی کہ مجھے خامد نے طلاق مغلزہ دی تھی اور حضور نے مجھے نہ نفقہ دیا اور نہ شکنہ لیکن یہ حدیث ایسی ہے جس پر صحابہ اکرام نے عمل کرنے سے انکار کر دیا تھا حضرت فاروق آدم کے سامنے جب یہ روایت پیش کی گئی تو آپ نے بائیں الفاظ اس کو رد کر دیا یعنی ہم آیت قرآن اور فرمان نبی کو ایک عورت کے قول سے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں شاید وہ کسی وہم میں مبتلا ہوئی ہو میں نے رسول کریم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ متلقہ مغلزہ کے لیے سکنہ اور نفقہ دونوں ہیں حضرت عائشہ، اسامہ، فاطمہ بنت قیس کے دوسرے شہر جب وہ یہ حدیث بیان کرتے تو سخت برہمی کا اظہار کرتے البتہ ایک بات ابھی تک خلش پیدا کر رہی ہے کہ اگر مبتوتہ غیر حملہ کے لیے بھی نفقہ ہوتا تو پھر وَإِن كُنَّا أُلَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّا مِنْ حَمَلْ کو نفقے کے لیے بطور شرط کیوں ذکر کیا گیا علامہ جساس لکھتے ہیں کہ کیونکہ حمل کی مدت طویل بھی ہو سکتی ہے خامد اتنی مدت کے لیے اس عورت کو خرچہ دینے پر بخوشی رضا مند نہیں ہوتا جس سے اس کی نفرت کا یہ عالم ہے کہ اس نے اس کو حالت حمل میں طلاق دے دی ہے اس لیے اس آیت میں مزید تاقید فرما دی کہ مدت مختصر ہو یا طویل ہر حالت میں ایام عددت کا نفقہ تمہارے ذمہ ہی ہے اس عورت کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے جس کا خامد فوت ہو گیا ہے اور وہ حاملہ ہے علامہ ابو بکر جساس نے فقہا کے متعدد اقوال لکھے ہیں جنہیں بالاختصار یہاں نقل کر رہا ہوں نمبر ایک حضرات ابن عباس ابن مسعود ابن عمر شریح ابو العالیہ شعبی اور ابراہیم نخی رضی اللہ عنہم کا مذہب یہ ہے کہ شوہر نے جو ترکہ چھوڑا ہے اس سے اس کا نفقہ ادا کیا جائے گا نمبر دو حضرات جابر ابن زبیر حسن ابن مسیب اور آقار رضی اللہ عنہم کہتے ہیں کہ اس کا نفقہ اس کے اپنے ذمہ ہے خامن کے مال سے اس کو نفقہ نہیں ملے گا حضرت ابن عباس سے یہ قول بھی منقول ہے نمبر تین ابن عبی لیلہ کہتے ہیں کہ شوہر کے مال سے جس طرح اس کا کرز ادا کیا جاتا ہے عورت کا نفقہ بھی ادا کیا جائے گا نمبر چات امام مالک کے نزدیک اس کے لیے نفقہ نہیں البتہ سکنہ ہے نمبر پانچ اور نمبر چھے امام شعفعی سے دو قول مروی ہیں ایک اسے نفقہ اور سکنہ دونوں دیے جائیں گے دو نہ اسے نفقہ ملے گا اور نہ سکنہ نمبر سات امام ابو حنیفہ امام ابو یوسف امام محمد اور امام زفر کا مذہب یہ ہے کہ خامن کے مال سے نہ نفقے کا حق رکھتی ہے اور نہ سکنے کا کیونکہ خامن کی وفات کے بعد اس کا ملک ختم ہو گیا یہ سارا مال اب وارثوں کا ہے عورت بھی اس کی وارث ہے اس لیے اپنے حصہ وراست سے یہ اپنے اخراجات پورے کرے گی جب عدد گزارنے والی حاملہ بچہ جنیں گی تو عدد ختم ہو جائے گی اب وہ اپنے پہلے خامن سے بلکل اجنبی ہو گئی بچے کو دودھ پلانا اور اس کو پالنا ماں کی نہیں باپ کی ذمہ داری ہے اب تو نکاح کا رشتہ بھی ٹوٹ گیا ہے اس لیے باپ بچے کی ماں کو مجبور نہیں کر سکتا کہ وہ اس کو ضرور دودھ پلائے ماں کا دل چاہے تو یہ خدمت انجام دے اور دل نہ چاہے تو انکار کر دے البتہ اگر بچہ ماں کے علاوہ کسی اور کا دودھ پیتا ہی نہیں یا کوئی دوسری دودھ پلانے والی ملتی ہی نہیں تو پھر ماں کو مجبور کیا جائے گا کہ وہ ضرور دودھ پلائے کیونکہ بچے کے ہلاک ہونے کا خطرہ ہے اگر وہ دودھ پلانے پر رضا مند ہو جائے تو خامند پر لازم ہے کہ وہ اسے مناسب معافضہ ادا کرے اور یہ معافضہ باہمی مشورے سے تیع کیا جا سکتا ہے خامند تو چاہیے کہ وہ بخل سے کام نہ لے اور اپنی حیثیت کے مطابق فراخ دلی سے معافضہ ادا کرے اسی طرح ماں کے لیے بھی مستحصن ہے کہ وہ سابق خامند کو زیادہ عجرت دینے پر مجبور نہ کرے یہ مسئلہ زیر غور رہے کہ بے شک عورت پر بچے کی رضا کی ذمہ داری نہیں لیکن اگر وہ دودھ پلانے پر رضا مند ہو جائے درہا حال یہ کہ وہ خامند کے نکاح میں ہے یا ایام عدد گزار رہی ہے تو وہ رضا کا معافضہ طلب نہیں کر سکتی ہاں اگر عدد گزار چکی ہے تو وہ معافضے کی مستحق ہوگی علامہ ابن منظور تعاصرہ کی تحقیق کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ جب خرید و فروغ کرنے میں بائے اور مشتری کسی بات پر متفق نہ ہو سکیں تو اہل عرب کہتے ہیں تعاصر البیعان لم يتفقا اسی طرح میاں بیوی بھی اگر کسی متفقہ فیصلے پر نہ پہنچیں اور کشا کش باقی رہے تو کہا جاتا ہے تعاصر الزوجان اسی تشریح کے پیش نظر ان تعاصرتم کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر عجرت کے بارے میں اتفاق کے رائے نہیں ہو سکا خامد کم دینے پر مشر ہے یا ماں زیادہ کا مطالبہ کر رہی ہے تو پھر کسی دوسری عورت کو دودھ پلانے کے لیے مقرر کر دیا جائے صاحبِ قاموس اس لفظ کے زمن میں لکھتے ہیں یعنی جب کوئی کام سخت پہچیدہ ہو جائے اور علج جائے تو عرب کہتے ہیں تعاصر علیج العمر اگر ماں اتنی عجرت کا ہی مطالبہ کرتی ہے جو خامد ایک اجنبیہ کو دے رہا ہے تو ماں کا حق زیادہ ہے سورہ طلاق آیت نمبر ساتھ لِيُنْفِقْ ذُو سَعَتٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ یُسْرَا ترجمہ خرش کرے وسط والا اپنی وسط کے مطابق اور وہ تنگ کر دیا گیا ہے جس پر اس کا رزق تو وہ خرش کرے اس سے جو اللہ نے اسے دیا ہے اور تکلیف نہیں دیتا اللہ تعالیٰ کسی کو مگر اس قدر جتنا اسے دیا ہے انقریب اللہ تعالیٰ تنگی کے بعد فراخی دے دے گا سورہ طلاق آیت نمبر سات کی تفسیر باپ کو نصیحت کی جا رہی ہے کہ اگر وہ خوشحال ہے تو فراخ دلی سے اپنے بچے کی رزاد کا معافضہ ادا کرے بخل اور کنجوسی سے کام نہ لے لیکن اگر وہ مفلس ہے تو پھر حسوے توفیق جو ہو دے گا وہی کافی ہوگا اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی استطاعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا یعنی اگر کسی وقت غربت اور تنگ دستی کا سامنا کرنا پڑے تو گھبراو نہیں جی لگا کر محنت کرو صبر کا دامن ہاتھ سے مت چھوڑو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کوئی بعید نہیں کہ وہ تمہیں بہت جلد خوشحال اور متمول کر دے گا یہاں پر اٹھائیس میں پارے کا سترمہ رکوع مکمل ہوا